میری بیٹی نے فون کر کے مجھ سے کہا کہ ڈیڈی جو آپ کی ایک کہانی تھی وہ تو آج کل فیلم ٹی وی پہ چل رہی ہے تو میں نے کہا کہ بھائی یہ تو ہوتا ہے ایسے کاموں سے میرا نام ہے شاہد اقبال اور میں ہوں ہوس پاکستانی امریکن کریٹیف شو کا ہمارے شو کے ڈریکٹر ہیں سید کاشف آج کے اپیسوڈ میں ہم آپ کی ملکاتیں کیسے رائٹر سے کرائیں گے جن کو اگر بانی اردو ڈراما کہا جائے تو شاید غلط نہ ہوگا تو آئیے سنتے ہیں مسعود احمد کی کہانی مسعود احمد کی زبانی لیکن مسعود صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ ہمارے شو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا بیل کا آئیکن دبانا اور کومنٹ دینا نہ بھولے اچھا تو مسعود صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام شاید کیسے ہیں آپ بہت بہت شکریہ آپ کے آج آنے کا ہمارے سٹوڈیو اور بہت عرصے سے مجھے انتظار تھا کہ کوئی ایسا ہفتہ بھی آئے جس میں آپ کو میں مدو کروں یہاں پہ تو وہ فائنلی آج وہ دن پورا ہو گیا اس مائی پلیجر شاید آپ کے ساتھ ہمیشہ کام کر کے بہت اچھا لگا ہے اور ماشاءاللہ آپ کا جو ٹیلنٹ ہے بہت زبردست اس میں مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے اور ریسپرکیٹ ہوتی ہے سمجھ لیے ہماری جو خواہشات ہیں اس کے لحاظ سے وہ اس طرح کا ہے کہ مجھے جن لوگوں سے انسپریشن ہوتی ہے پھر اس سے مطلب مجھے بھی اور چیزیں کرنے کا خیال آتا ہے موقع آتا ہے تو چلیں اسی پوائنٹ پہ شروع کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہنا بالکل نامناسب نہیں ہوگا کہ آپ اردو ڈراما کے اردو تھیٹر کے ہیوسٹن میں بابائے اردو ڈراما ہیں ٹھیک ہے نا میری نظر میں تو کیا یہ لکھنے کا پرفارم کرنے کا آئیڈیا پاکستان سے باہر آکے آیا یا یہ پاکستان میں شروع ہوا تھا شاید میرے خانمہ جو پیرا میرا ایکسپوزر تھا وہ کراچی انوستی میں سے ہی ہے اور سکسٹیز کی بات ہے یہ جب کراچی انوستی میں کوئی تھیٹر نہیں ہوتا تھا فیسیلیٹی نہیں تھی تو ہم لوگوں نے ایک ڈراما کیا تھا گرامر سکول کے سٹیج کے اوپر اور دیٹ وزن انگلیش جولیس سیزر نام تھا دیٹ وزن میں پہلا ایکسپیرینس تھا سمجھ لیجئے تھیٹر کا اس کے بعد اپنے پڑھائی ختم ہوئی گئے باہر نکل آئے پڑھاتے رہا میں سوشالوجی پڑھتا رہا بزنس ایسمنیشن کرتا رہا پھر اس کے بعد جب یہاں امریکہ میں آگئے ہیسٹن پہنچ گیا تو وہ بھی چالیس سال پرانی بات ہے تو اب آپ مجھ سے میری عمر مت پوچھئے گا اندازہ لگا لیجئے گا تو اس کے بعد سے یہ سمجھ لی نائنٹین نائنٹی فائیو نائنٹی سکس کا واقعہ ہے کہ شوق ہوا کہ ایک پلے لکھا جائے اور یہاں سٹیج کیا جائے تو وہ کیا اور اس کا نام تھا آدھا تیتر آڈھا بتیج اور بڑا کامیاب رہا یہاں تک ہوا کہ اس کو ہمیں نیو اورلینز کی پاکستان کی جو ایسوسیشن ہیں ان لوگوں نے ہمیں بلایا وہاں پر اور ہم لوگوں نے وہاں بھی پرفارم کیا بہت اچھا رہا اس کے بعد سے سلسلہ شروع ہو گیا اور چلتا رہا ہے زبردست زبردست تو آپ نے آلموس میرے خیال سے تیس یا پینتس ڈرامے تو ان ہاں کافی ڈرامے کیا اب تو نمبر بھی مجھے یاد لی ہے نام بھی کبھی کبھی میں بھول جاتا ہوں کہ کون کون سے ڈرامے ہوئے لیکن یہ کہ بہت اللہ کا شکر ہے کہ بڑی تذیرائی ہوئی اور اور جب سے آپ نے جوئن کیا ہمیں نائنٹیز میں ارلی میرے خیال میں تو اس کے بعد سے تو اور زیادہ میرے ہمارے کام کو سمجھ دیئے چار چاند لگ گئے اس لحاظ سے کہ کوئی ریل کوئی پروفیشنل لیویل کے اوپر اور ریل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کام شروع ہوا تو بڑا اچھا لگا اور اسی میرے خیال سے دو جنریشنز ہیں ہیوسٹن میں جن کو شرف حاصل ہوا کہ آپ کے ڈراموں سے وہ جو ہے ایکٹنگ میں قدم رکھیں بلکل بہت مہت اور مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے اور بڑی قدر ہے اس بات کی کہ جتنے بھی میں ساتھ بچوں نے کام کیا میں بچے ہی کہوں گا میرے تھے جو مجھے بابا بھی کہتے رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی تک کہتے ہیں اور انہوں نے بڑی ریسپیکٹ بھی دی اور بڑی پیار محبت سے یہ سب کام کیا اور میرا ساتھ نے بہایا اس لحاظ سے بلکل اور اب مجھے تو ابھی تک یاد ہے کہ وہ ٹائمز بڑے مزیدار بھی ہوتے تھے ریہرسلز ہوتی تھیں باقاعدہ اور کاؤسٹیومز بنتی تھیں سٹیج بنتا تھا جو سارے تھیٹر کے لوازمات ہیں وہ سارے پورے ہوتے تھے بلکل اور پھر اسی میں سے لوگوں کی دوستیاں ہو جاتی تھیں اور یو نو ون آفٹر دی آدھر وہ ڈرامے جو ہیں وہ ایک طرح سے ہیوسٹن میں ہماری کمیونٹی کا ایک خاصہ بن گئے تھے بلکل اور اصل میں بات یہ ہے کہ شوق ایک اپنی چیز ہے لیکن ہمایہ تو یہ بھی ہوا کہ کچھ شروع میں لوگ تو تھے نہیں یہاں پر کہ جو ولنٹریز اور کے اوپر یا شوق رکھتے ہیں اب تو خیر بہت ڈیفرنٹ سیچویشن ہے اس زمانے میں جب ایٹیز میں تو گھرے لو خواتین جو تھی ان سے میں کہتا تھا کہ کوئی بڑا رول ہوتا تھا بڑے کریکٹر کا ایج کے لحاظ سے تو وہ کہ بھئی آپ یہ ہمارے ساتھ کریں ارے میں کیسے کر سکتی ہوں میں تو کبھی میں کہا آپ آئیے تو اور ان کو اسٹیج پر لے آئے جیسے نام لے دیتا ہوں میں ایک فرا خان تھی جی جی حلت رحمان بلکل بلکل تو یہ لوگ تھی ہیں انہوں نے پھر جب شوق ہو گیا اور کانفیڈنس آ گیا تو کئی ڈراموں میں کام کیا آئی تنگ یہ یہ بھی ایک یونیک ایلیمنٹ تھا آپ کے ڈراموں کا کہ زیادہ تر کردار یہی کے ہوتے تھے جو یہاں رہتے ہیں لوگ بلکل وہی تھے سب لوگ وہی تھے سارے لیکن آئی تنگ آپ کے ڈراموں میں پاکستان سے بھی آگر لوگوں نے کام کیا ہے ہاں وہ خالد نظامی تھے اور ایک حیدر اور اب تو خیر کافی پاکستان یہاں سے جا کے اور سیکھ کے پاکستانی ٹی وی پہ بھی کچھ لوگوں نے تو ترقی کی بہرحال تو وہ دور بڑا اچھا تھا ایک تو یہ تھا نا کہ دیکھیں صرف وہ فن نہیں تھا یہ نہیں تھا کہ کوئی ایک تفریقی بات ہو رہی ہے it was really اس لیے سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی کہ کوئی میسیج جاتا تھا کوئی کمیونٹی کو کوئی ایسی ہوتی تھی کہ جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی اس وقت کے بچوں کی تربیت کے لحاظ سے ہمارے شادیوں کے لحاظ سے لڑکیوں کی وہ سبجیکٹس تھے جو کے لحاظ سے بڑے کامیاب رہے اور لوگوں نے بہت پسند کیا اس کو تو صرف وہ یہ نہیں تھا کہ بھئی آپ نے جسے کہتے ہیں کہ بس اپنا دھکا دیا اور فلانا ہو گیا اس ٹائپ کی کمیڈی نہیں ایسا کچھ نہیں تھا ریل آرٹ تھا جسے کہ آپ نے انڈس آرٹ کی جو بات کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ڈیفنیٹلی ایک 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 فن اور ایک 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 کمیونٹی اور اس میں آپ نے نوجوانوں پہ بھی لکھا گھرے اللہ معاملات پہ بھی لکھا امیگرنٹ معاملات کے اوپر بھی لکھا تو اتنے سارے ٹاپکس لکھ لینے کے بعد محسوس صاحب کوئی ایسا رہ گیا ہے جو ابھی تک آپ نے نہیں لکھا نہیں ایسا تو نہیں ہے سبجیکس تو بہت بے شمار ہیں اللہ کا شکر ایسے ہوتے ہیں لیکن کچھ کتابوں میں کور کیے ہیں میں نے تو جب سے کتابیں لکھنے شروع کی تو میری پہلی کتاب شاید نائنٹین نائنٹی دو میں یا فور میں آئی تھی خیال کے نام سے تو کچھ بہت سارے مضامین میں نے اس میں کور کیے ہیں پھر دوسری ہم خیال تھی اس میں بھی میں نے کافی اچھے مضامین لکھے بلکہ اب تو کچھ ایسے سبجیکس پہ بھی لکھا تھا جیسے جو لوگ یہاں آتے ہیں اور پھر یہی کی ہو جاتے ہیں پھر پاکستان جاتے ہیں تو کیا مشکل ہو ابھی میں ایسے ہی ایک سکرپٹ تھا میں نے پاکستان میں بھی دیئے ہیں کچھ ایک آت ٹریلی فلم بھی بنی تھی وہاں پر کچھ لوگوں کو دیایایا تھا ابھی ایک ڈراما یہاں پر میں دیکھ رہا تھا مجھے تاجبہ بلکہ میری بیٹی نے فون کر کے مجھ سے کہا کہ ڈیڈی جو آپ کی ایک کہانی تھی وہ تو آج کل ٹی وی پہ چل رہی ہے تو میں نے کہا کہ بھئی یہ تو ہوتا ہے ایسے کاموں ہاں اس انڈسٹری میں انفورچنیٹلی یہ ہوتا ہے انفورچنیٹلی بھائی کم از کم آپ اس کو نام رکنائز کر دیجئے ایم نوٹ آسکنگ فور منی میرے خال میں میرے پاس کبھی بھی یہ منی میکنگ تو چیز تھی نہیں میرے ذہن میں اللہ کا شکر ہے دوسرے کاموں میں رہے اس کے لحاظ سے پڑھایا یونیسٹری میں اور ہیمن ریسورسز کے فیڈ میں کام کرتا رہا اچھی جگہوں پہ اچھی پوزیشنز پہ تو اللہ کا کرم ہے بہت شکر ہے کبھی یہ بریڈ این بیٹر کا تو معاملہ تھا ہی نہیں تو اس لحاظ سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بھائی کبھی اگر ریکنیشن ملتی ہے جیسے آپ ہمیشہ کہیں نہ کہیں جو موقع ہوتا ہے آپ کرتے ہیں تو اور جہاں تک آپ کے انڈس آرس کا کانسل بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں کیونکہ اردو ہماری ایک ایسی زبان ہے جو اگر ہم نے جو آپ کو چاپ کر رہے ہیں اور جو لوگوں نے کر رہا ہے اگر ایسا نہیں کیا تو یہ ختم ہو جائے گی اس کا ختم نہیں ہونا چاہیے اردو لکھے ہوئے ڈراموں کا آپ کی لکھے ہوئے کتابوں کا بھی بہت بڑا کردار ہے جو کہ ایک ماس لیول پہ مطلب پورے شہر میں مجھے تو نہیں یاد پڑتا کہ اس زمانے میں کوئی اور بھی تھا مزو صاحب جو لکھ رہا ہو اور جس کے ڈرامے جو ہیں وہ اسٹیج پہ پرفارم کیے جا رہے ہوں تو ای ٹھنگ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ کی کانٹریبویشن بہت زیادہ ہے اس میں اچھے تو یہ بتائیے کہ مجھے ایسا لگا کہ آپ نے تھیٹر کرتے کرتے ہی کتابیں بھی لکھنی شروع کی تو بہت ساری جو کہانیاں کتابوں میں رہ گئیں کیا وہ کبھی اسٹیج پہ آئیں نہیں ابھی تک تو نہیں آئی کوئی لیکن یہ ایک ارادہ ہے انشاءاللہ کہ اس میں کئی ایسی ہیں جو اسٹیج کے لحاظ سے بہت مناسب ہیں تو تو ان کو کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ کہ اسٹیج پہ لے آئیں یا اب آج کل شورٹ فلمز کا شروع ہے سلسلہ ہاف این آر کی فلمز ہو رہی ہیں تو ان کے لحاظ سے سبجیکس وہ بڑے اچھے ہیں اور بلکہ آپ اس کو لیجئے مجھ سے اور ان کو کیجئے ضرور I'll be very pleased to do that absolutely نہیں I'm looking forward to جو آپ کی اور ہماری بات ہوئی ہے ایک تھیٹر کے حوالے سے تو انشاءاللہ وہ بھی ہم آنے والے دنوں میں ضرور produce کریں گے اور تو مزوز آپ تھوڑا سے یہ بتائیے کہ جو آپ community میں بھی involved رہے آپ نے community organizations میں بھی حصہ لیا آپ نے business بھی run کیا تو overall آپ کے خیال میں جب آپ ہیوسٹن آئے تھے آج سے 30-40 سال پہلے اور اب 30-40 سال کے بعد آپ کیا major changes دیکھتے ہیں ہیوسٹن کی پاکستانی community میں شاید یہ بہت loaded question ہے بڑا لمبا جواب ہے اس کا لیکن میں مختصر آپ یہ بتاؤں کہ جو بہت ہی یک جہتی سے اور بڑی پیار محبت سے جس لائک ایک ایکسٹینڈ فیملی جو ماہول تھا ارلی ایٹیز میں آپ کو بت کر رہا ہوں ایٹی وان ایٹی ٹو وہ زمانے محبت ہی سوشتن میں میں سوشتا ہوں کہ جتنی اچھی کمیونیٹی ہے وہ میں دوسرے شہروں میں بھی گیا ہوں دوسرے شہروں میں ہمارے لوگ ہیں جو بات کرتے ہیں وہ بات جو ہیسٹن کی ہے وہ کہیں نہیں ہے ہیسٹن ہیسٹن ہے جس طرح سے لوگ کہتے ہیں کہ لاہور لاہور ہے اسی طریقے سے میں سمجھ تا ہوں پاکستانی کمیونیٹی ہیسٹن 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 اور بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں پر بڑے قابل لوگ ہیں سپورٹنگ لوگ ہیں ایک دوسرے کا کیئر کرتے ہیں سب ہیں اور اب زرہ ایکسٹین ایسٹین میرے خیال سے اب ہر طرح کے لوگ ہیں کاروباری بھی ہیں کورپریٹ کے بھی ہیں پروفیشنل بھی ہیں اور جس طرح سے دوسری ارگنیزیشن وں کی یہاں پر گروت ہوئی ہے تو اس سے بھی ایسا لگتا ہے کہ ایک اچھا مکس ہے جس کے اندر کریئیٹیو اور پروفیشنل کا ایک اچھا مزاج بن گیا بلکل بہت اچھا ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پہلے جب شروع میں سکسٹیز میں آیا تھا اس زمانے میں تو یہ فکر ہوتی تھی کہ ہمارے ان بچوں کا کیا بنے گا کون ان کو پڑھائے گا کون سے قرآن شریف پڑھائے گا مسجد کوئی نہیں ہوتی تھی اب تو ہر وائبر کہنا چاہیے جس وائبریٹنگ سوسائٹی ہو گئی ہے ماشاء اللہ اور ماشاء اللہ جیسے آپ لوگ ہیں سب اس طرح کے جو کام کر رہے ہیں بڑا دلگردہ چاہیے بھائی ہمارے بھائی نہیں مزاج آپ لوگوں کو ہی کرتے وے دیکھا اور پھر وہیں سے انسپریشن ملی وہیں سے حمد بھی ملی کہ ایسی چیزیں کی جا سکتی ہیں تو آخر میں یہ بتائیے کہ اب تھیٹر پہ بھی بات ہو گئی کتاب بھی بات ہو گئی اب تھوڑا ہم سکرین کی طرف آتے ہیں تو سکرین کے اوپر آپ کا ایکسپیرنس کیا رہا کیا دیکھا آپ نے کیا کیسا لگا سکرین پہ سمجھ لیجئے پاکستان میں دو میرے خیال ہے ٹیلی فلم ہوئی میری اور وہاں کا ماحول نہ ڈسکس کریں تو بہتر ہے کیونکہ بات یہ ہے شاید کہ آپ اگر ایک اچھا سبجیکٹ ایک اچھی کہانی لے کے جائیں تو وہاں پر ایکسپٹیبل نہیں ہے ابھی تک ایک آت کچھ ہو جاتی ہے جس کا کہ میرے خیال میں گلا مجھے نہیں ہے بلکہ جو انڈسٹری کے لوگ ہیں ان کو بھی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو جو ملتا جیسے میرے دوست ہے مرہوم ہو گئے بچارے آزی واجے صاحب آپ کی ملاقات تھی شکریہ کرتے تھے وہ آپ نے ان کو ڈنر پہ بلایا تھا اپنے گھر تو وہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں اب جو ہے بس صرف ایکٹنگ کرتا ہوں جاتا ہوں میں ایکٹنگ کرتا ہوں وہ آرٹ میں نہیں پیش کر پاتا ہوں جو میرے میرے اندر ہے کیونکہ اب تو بہت کمرشلائز ہو گیا اور وہ سبجیکس نہیں ہیں جو میں چاہتا تھا تو یہ ان کا بھی کہنا تھا میری رہات کازمی جو اس کے مہا پر ہیں آپ کے آرٹ کونسل نہیں ہے وہ جو ہے آپ دوسرا ناپا ناپا میں ہیں وہ ڈریکٹر ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آرٹ جو ہوتا تھا نہیں ہے لیکن پھر بھی مہا پر تھیٹر میں یہ کوشش ہو رہی ہے اور کر رہے ہیں میں نے کئی پلیس دیکھے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ ان کے سبجیکس بھی ہیں اور ایک ڈریکشن ہے ان کی اور اچھی ایکٹنگ اور ان کی آرڈینس بھی ڈیولپ ہو رہی ہے آرڈینس ڈیولپ ہو رہی اچھا پاکستان میں یہ بڑی تفریقی بات ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آرڈینس نہیں ہے اگر آرٹ ٹائپ بن جاتا ہے تو اس کو بھی سرہا جاتا بڑا سرہا جاتا ہے یہ ایسا نہیں ہے تو وہاں پر بس یہ کہ ایک میس لیول کی پذیرائی نہیں ملتی جو کہ ٹی وی ڈراموں کی انہی کے لیے وقف ہو گئی ہے ایک تو لیندھ بہت ہو گئی ہے بہت بڑے بڑے ڈرامے لیندی ڈرامے ہیں جس کہانی کو خامخواہ بڑھائے جاتے ہیں ایک سبجیکٹ سے ہر جاتے ہیں تین تین چار چار خستوں میں جملہ ہی ختم نہیں ہوتا ہے تو وہ جو چیز آگئی وہ میرے خال میں اچھی نہیں ہے ہمارے اس عدب کے لحاظ سے تو اس کو امپروو ہونا چاہیے بڑی خواہش ہے میری جن سے بات کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں کبھی کبھی اور پھر ایسے کنٹروورشل سبجیکٹ بازی دفعہ ایسا لگتا ہے بہت سے لوگوں سے پوچھتا ہوں بھئی ایسا کبھی آپ کسی خاندان میں کبھی کسی ہوا اس طرح کا نہیں سب کا جواب ہوتا ہے نہیں آپ ایک ایسی چیز جو میرے خال میں بائیس کوروڑ میں سے ایک کسا شاید ہوئی ہوئی آپ کو سبجیکٹ رہ گیا ایسے بنانے جا سے بھی آپ نے بی بی ٹھال دیا کہ ہماری کمیونٹی میں ناک نہ کٹے ناک تو کٹ گئی اس سے آپ کی شادی تھی اس سے نہیں ہو رہی آج کل کے پڑے لکھے محول میں کہیں آپ مجھے بتائیں کہیں ایسا ہوا ہے اور آج کل آپ ڈرامے دیکھیں بہت کریٹیکل ہو رہا ہوں میں میرے خیال میں یہی پہ اس بات کو ختم کرتا ہوں اے نہیں اس میں یہ کہ آپ ایسا کیوں دکھا رہے ہیں بھائی تو چلیں آخری میں آپ کی ابھی ایک میرے خیال سے شورٹ فلم بن گئی ہے بن گئی ہے اس کا نام میرے جیسا ہے میرے جیسا اس کا پورا نام تو تھا پوری کہانی ہے اس کا نام تھا میرا بیٹا میرا جیسا ہے لیکن شورٹ فلم کے لیے اس کا نام بھی شورٹ کر دیا اس کو میرا جیسا کر دیا خالی اور اس میں پاکستان کی آرٹسٹ ہیں ٹی وی کی لیلہ زبیری ہیں اور ایک صاحب اور ہیں انجم حبیبی اور جب وہ لوگ دیکھیں گے تو پسند بھی کریں گے انشاءاللہ اس سے پہلے آپ نے سوچ تو سوچ سوچ کر دی تھی سوچ تو ریلیز ہوگو چکہ میرا اس میں یقین میرا اس میں کوئی اس کی سپیلنگ میں میرا کوئی دخل نہیں تھا اب وہ یہ ہی ہے نا جب ہماری زبان انٹرنیٹ میں رومن میں کنورٹ ہوتی ہے تو اس کے بہت سارے نکل آتی ہیں تو یہ بھی اسی کا شکار ہوئی تو چلیں مزید صاحب بہت بہت مزید آیا آپ سے بات کر کے اور مجھے انتظار تھا کہ اس چینل پہ آپ کی یہ کہانی بھی سب کے ساتھ شیئر کی جائے بہت شکریہ آپ کا انوائیٹ کرنے کا بہت شکریہ بہت شکریہ سلام علیکم